السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے اور پروگرامنگ کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون لوگ کر سکتے ہیں پروگرامنگ کے لئے ضروری نہیں کہ آپ نے میٹرک پاس کیا ہو یا آپ انٹر پاس ہو پروگرامنگ ہر کوئی کر سکتا ہے پروگرامنگ کے لئے صرف تھوڑی سی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے ضرورت ہوتی ہے اور آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں پروگرامنگ ہے کیا چیز اس کا مطلب کہہ کہ ایک پروگرام جو ہے ایک مقصود مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کو درست ترتیب دینا ہے یہ تھو تھی پروگرامنگ کی اب ہم پروگرامنگ کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کہ پروگرامنگ ہے کیا اور یہ کیسے ہوتی ہے اور کمپیوٹر اسے کیسے سمجھتا ہے تاہاں کہ پروگرامنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پروگرامنگ کے کنسیپٹ کلیر سنے کہ سوفٹیئر کیٹاگریز کے بارے میں سوفٹیئر کیٹاگریز مطلب سوفٹیئر کو دو کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک سسٹم سوفٹیئر سیکنڈ اپلیکیشن سوفٹیئر کنٹرول دی کمپیوٹر سسٹم سوفٹیئر کنٹرول دی کمپیوٹر 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 ہارڈویر جیسے کہ کی بورڈ ماوس موڈم ساؤنڈ کار ایٹی سی اور کنٹرول ڈیفرینٹ اسپیکٹ اوپریشن سب کٹیگریز سسٹم سوفٹیئر اوپریٹنگ سسٹم ڈیوائیس ڈرائیور ڈیوٹیلیٹی سسٹم سوفٹیئر کرتا ہے کمپیوٹر کو جیسے جس میں شامل ہے کی بورڈ ماوس موڈم ساؤنڈ کا اور ڈیفرینٹ اور بہت سے اوپریشن آگے اس کی جو کٹیگریز ہیں وہ ہے اوپریٹنگ سسٹم ڈیوائیس ڈرائیور ڈیوٹیلیٹی اوپریٹنگ سسٹم کیا ہے اوپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے یہ سارے پروگرام کو جو ہم انسٹال کرتے ہیں اسے مینج کرتا ہے جتنے بھی ہمارے پروگرام ہم انسٹال کرتے ہیں جیسے کہ مایکرو سوفٹ ایک اوپریٹنگ سسٹم ہے ونڈو نائنٹی ایٹ اس کے علاوہ یونیٹ یہ سارے اوپریٹنگ سسٹم ہے اس کے پاس ڈیوائیس ڈرائیور جیسے ہم کوئی بھی چیز لگاتے ہیں جیسے پرنٹر سکینر اس کے ساتھ ایک ڈیوائیس ڈرائیور ہوتا ہے جو کہ ہم انسٹال کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرنے کے لئے بیٹوین ڈیوائیس ڈیوائیس اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیٹ کرنے کے لئے اس کے بعد آتا ہے یوٹیلیٹی سوفٹ ویئر یوٹیلیٹی سوفٹ ویئر کیا ہے یوٹیلیٹی سوفٹ ویئر ایک پروگرام ہے جو کیا کرتا ہے کمپیوٹر کے سورسز کو استعمال کرتا ہے اچھا جی ہم نے دس کمپریشن جیسے کسی چیز کو ہم نے کمپریس کرنا ہو تو ہم اسے کمپریس کر جاتے ہیں اور بعد میں وہ شورٹ فارم میں آ جاتی ہے مطلب اگر کوئی بیس ایم بی لے رہا ہے جگہ میموری تو جب ہم اسے کمپریس کریں گے تو وہ دس ایم بی رہ جاتی ہے اسے کہتے ہیں یوٹیلیٹی سوفٹ اپ پروگرام اور گروپ اف پروگرام ڈیزائن فار اینڈ یوزر فار اینڈ یوزر فار اگزیمپل فار اگزیمپل اپ پروگرام فار اکاؤنٹنگ پیرل انوینٹری سسٹم مطلب جو یوزر استعمال کر اس کے لیے پروگرام یا گروپ اف پروگرام جیسے کہ اکاؤنٹنگ یا پیرل انوینٹری سسٹم کے لیے پروگرام developed in late 60's and early 70's in ڈیل بارٹری اسی لینگویج جو ڈیل اپ ہوئی late 60 اور early 70's میں ڈیل بارٹری میں ہم سب سے پہلے c پلس 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 ایک object oriented programming ہے c programming ایک ایسی لینگویج ہے کہ اگر آپ концentration سے کر لیتے ہیں وہ difficult نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت difficult language ہے اگر آپ концentration کے ساتھ جو میں upload کروں گا آپ دیکھتے ہیں اس lecture کو سنتے ہیں تو آپ یقینا c پلس پلس کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے c پلس پلس کر دی تو آپ کے لئے کوئی language بھی مشکل نہیں آپ ہر language کر سکتے ہیں